بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹوپک ہے کہ جو لوگ مجھے شجرے کا کمنٹ کرتے ہیں کہ یہ ایسے نہیں ایسے ایسے نہیں ایسے تو بھائیو بہنو میں نے کسی کو منوانا نہیں جو نام لکھے ہیں نا وہ میں نے اپنی طرف سے نہیں لکھے آیا سے دو سو سوال پہلے میرے پنانا جی نے لکھے تھے تو وہ کاغذ جو ہے نا وہ ضعیف ہو چکا تھا ہاتھ لگاتا ہی پھٹ جاتا تھا تو یہ دوبارہ میری قسمت میں آیا کہ میں نے ریپیر کیا ہے تو اس کے پیچھے میں نے ٹیپ لگا دی ہے پلاسٹک ٹیپ تو وہ اب پھٹے گا نہیں کاغذ تو میں نے یہ دکھانا نہیں تھا مجھے میرے دوستوں نے مشورہ دیا میرے بھائیوں نے مشورہ دیا کہ آپ اس کو اپنے پاس رکھتے ہو تو آپ اس کو اپلوڈ کرو دکھاؤ لوگوں کو کہ آپ کے پاس سجرہ نصب آپ کا ہے تو میں نے اس لیے اپلوڈ کیا ہے میں نے کسی کو یہ باتیں بنانے کے لیے نہیں کیا تو آپ لوگ پہلے اپنا شجرہ نصب تب دیکھو تو پھر مجھے باتیں کرنا تو پلیز کسی کو کمٹ میں غلط بات مت کیا کرو تو جو بھی نام لکھے ہیں وہ میں نے اپنی طرف سے نہیں لکھے وہ اللہ کی طرف سے آئے ہیں تو میں نے لکھے ہیں وہ سب گزر چکے ہیں تو یہ سجرہ جو ہوتا ہے نا وہ ہمارے خاندان سعداد خاندانتی کی پہچان ہے ہم اس کے بغیر رشتے نہیں کرتے غیر مثلا کہ غیر ہماری برادی کا سید تو ہو سجرہ دیکھے بغیر ہم رشتے نہیں کرتے اپنی بچیوں بچیوں کے کیونکہ آج کل کوئی فتانی مراسی بھی سید بنے ہوئے ہیں تو اس لیے ہم سجرہ دیکھے بغیر رشتہ نہیں کرتے جب تک کہ ہمارا سجرہ آپس میں کہیں نہ کہیں جا کے مل نہ جائے ہونا میں نے اپنی بچی کا رشتہ کیا تھا وہ ان کا ابو الخیر جس نے شاکوٹ شیر اور بکری کو پانی پلایا تھا وہ ہمارے شجرے میں بھی ہیں اور ان کے شجرے میں بھی ہیں تو آپس میں مل گیا نا تو پھر رشتہ کیا ہے وہ ان کی اولاد میں سے تھے تو ہمارا مل گیا آپس میں تو ایسے کسی کو کم باتیں کرنا اچھی بات نہیں ہے تو جو اصل اپنی ماں باپ کا اصل خون ہوگا نا وہ تو کبھی کسی کو بات نہیں کرتا تو جو میں اب آگے آپ خود سمجھ دار ہیں تو ایسی باتوں سے گریز کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کو صحت اندرستی دے کسی کو دل مت دکھایا کریں دل دکھانے سے اللہ نراز ہوتا ہے چاہے کسی کا بھی ہو میرا نہیں چاہے کسی کا بھی ہو میں نے اکثر یوٹیوب پہ دیکھا ہے کہ لوگوں کو ایک دوسرے پر تنقید کرتے ہوئے تنقید کا نشانہ بناتے ہیں یہ پیسوں کی خاطر کسی کو تنقید کا نشانہ نہ بنائیں میں نے اس پر ایک ویڈیو بھی بنائی تھی کہ تنقید کسی پر نہ کرو تو پلیز پلیز آئندہ سے کیال کریں ہم مسلمان سب آقا پاک کی امت جو ہے نا وہ بھائی بھائی ہیں سب بھائی بھائی ہیں جب پہلے آقا پاک کا وقت سجمانہ تھا نا تو کوئی یہ نہیں کہتا تھا کہ میں شیعہ ہوں میں سنی ہوں میں وابی ہوں وہ کہتے تھے ہم آقا پاک کے امتی ہیں ہم بھی کہیں کہ ہم آقا پاک کے امتی ہیں ہم یہ سیعہ شیعہ سنی وابی یہ کیا ہے نہیں ہم کہیں ہم آقا پاک کے امتی ہیں وہ بھی یہی کہتے تھے تو اس سے پر آکے ساری بات ہی ختم ہو جاتی ہے تو اپنے آپ کو پہلے آقا پاک کا امتی تو بناو پھر شیعہ سنی بنو شیعہ سنی تو بات کا فرقے ہیں تو پہلے آقا پاک کی سنت پر چلو پھر بتا جلے آپ کا وہ تو کسی کو بات بھی نہیں کرتے تھے کسی کو اوف تک نہیں کہتے تھے پلیز ایسے مت کیا کہیں صداد کی عزت کریں صداد مولا علی کا خون ہے آقا پاک کا خون ہے تو آپ سے درخواست ہے تھوڑا تھوڑا تھا اخترام کریں جو صداد کا اخترام نہیں نہ کرتا وہ لول جاتا ہے وہ یہ مولانا تارک جمیل صاحب کی باتیں سنیں صداد کے بالے میں وہ آپ کو بتائیں کہ صداد کا سجرہ نصب کیا ہے ان کی ویڈیو ہے مولانا تارک جمیل کی وہ دیکھیں آپ کو پتا چلے گا کہ صداد کا اخترام کیا ہے کافی ویڈیو بنی ہوئی ہیں صداد پر آپ وہ دیکھیں آپ کو پتا چلے گا پھر اوکے ہاں جو تو پھر اللہ تعالی آپ کو خوش رکھے آپ کو آپ کے بھائی بہن کو آپ کے والدین کو لمبی زندگی عطا کریں اللہ تعالی سب کو اپنی زمان میں رکھے اوکے جو پھر اجازت دیں اللہ حافظ آپ بہن جو پھر dollars ہocy